نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علی الذین مقن من قبلكم لعلق لکم تتقون روزہ کے اہم مسائل روزہ کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اہل ایمان کو رمضان موارک کے روزہ کا حکم دیتے ہوئے اشارت فرمایا اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ کیا فرمایا اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ روزہ دوہجری میں فرض ہوا اور شروع شروع میں سہولت کے لئے یہ حکم دیا گیا کہ چاہے آدمی روزہ رکھے یا ہر روزہ کے بدلے میں فیدی آدھا کرے پھر کچھ عرصے کے بعد یہ اختیار ختم ہوگا کر دیا گیا اور حتمی طور پر رمضان موارک کی فرضیت کا حکم اس آیت میں نازل ہوا فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمُ پر جو پائے تم میں سے رمضان کا مہینہ تو وہ اس میں ضرور روزہ رکھے البتہ شیخ فانی اور دائمی مریض کے لئے فیدیہ کا حکم ابھی بھی باقی ہے اور عارضی مریض اور مسافر کو یہ اجازت دی گئی ہے کہ وہ سردست روزہ نہ رکھ کر بعد میں قضا کر لے روزہ کے اندر ظاہری آزا اور باطنی قوتوں کی حفاظت کرنے کی عجیب تاثیر پائی جاتی ہے اسی طرح روزہ ان فاسد مادوں کی ملاوٹ سے بچاتا ہے جو نفس پر غالب آنے پر اسے بگار دیتے ہیں اسی طرح جو گھٹیا جس بات اور کیفیات روحانی صحت کے لئے مزر ہیں روزہ ان سب کو باہر کرنے میں اثر رکھتا ہے روزہ دل اور آزا کی صحت مندی کا محافظ ہے اور جو نفسانی خواہشات کے ہاتھوں صلاحیت ضائع ہو جاتی ہیں ان کو روزہ واپس لی آتا ہے پس روزہ تقوی کو حاصل کرنے میں سب سے بڑا معاون عمل ہے اور تجربہ سے یہ بات ثابت ہے کہ روزہ خواہشات کو توڑنے میں نہایت اثر رکھتا ہے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو جو مالی وسط کے بنا پر نکاح سے عاجز ہو مسلسل روزہ رکھنے کا مشورہ دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کو جو مالی وسط کی بنا پر نکاح سے عاجز ہو مسلسل روزہ رکھنے کا مشورہ دیا ہے